آدھا برزے آج بھی بڑا اچھا موضوع ہے اور ہے بھی بلدیہ وستی لیکن ایک پودا لگاؤ اللہ کے واسطے مہم نہیں ہے بلکہ اللہ کے واسطے روٹی دے دو یہ مہم ہے آج میں پہنچا بلدیہ وستی تو یہاں پر رش لگا ہوا تھا رش یوں لگا ہوا تھا کہ بلدیہ وستی کی افسران و ملازمین کی ایک بڑی تعداد لیاقتابار ٹاؤن کے فس کی حدود کے اندر موجود تھے اور قابل اعترام اسادزہ جو ہماری تھی محکمہ تعلیم کی وہ بھی یہاں موجود تھی اور دیگر ملازمین تھے وہ موجود تھے افسران تھوڑے سے غائب تھے تو یہ کہانی تھی بلدیہ وستی کی اندر سب لوگ حدود کے اندر موجود ہیں نعرے بازی کر رہے ہیں پلیکارش اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ جو سندھ حکومت نے دس پرسنٹ تنقائیں بڑھا کے پندر اپ اور ففٹی پرسنٹ ہاؤس رینٹ بڑھا کے دینے کا جو اعلان کیا تھا وہ بلدیہ وستی کا چیئرمن ریان آشمی نہیں دے رہا یہ مدہ تھا کہ وہ نہیں دے رہا وہ کیوں دے گا وہ کبھی بھی نہیں دے گا تو میں پہلے سے گاتا آ رہا ہوں کہ وہ دے گئی نہیں اس لیے کہ حکومت سندھ اعلان تو یہ فورٹیج پہ یہ امماؤں کو چچیوں کو چلانا یہ بڑی آج ایسی بچ کی بھی ہاتھی کی طرح تھی شیرنی کی طرح ان لوگ کی تصویر نعرے بارے یہ نعرے اگر موقع لگے تو سنوا دے نا جب اور اس کے بعد یہ جو پلیکارٹ اٹھائے ہوئے ہیں ان کو دکھاتے رہو امماؤں کو اور پھر وہ ہمارے دیگر ملازمین تھے ان کو بھی دکھاتے رہنا میں ذرا شورن بیجلوں تھوڑا سا کیونکہ امماؤں نے مجھے گھیڑ لیا چچیوں نے اور جینا دو بر کر دیا ایک تو تیچر اوپر سے سمجھ بیدانی کمزور سمجھ ہی نہیں آ رہی جو میں ان کو بول لہا ہوں لیکن وہ تو کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو اپنے پیٹتے خیال ہے ریان آشمی کی اسی کی تیسیہ بھی بتاؤں گا امام دستے میں رکھ کے کوٹ تھی آج ریان آشمی اگر آیا تھا تو جب تک میں تھا نہیں آیا تھا امام دستے میں رکھ کے کوٹ تھی تو خرب بج گیا وہ یہ کہ سندھ حکومت نے دس پرسنٹ تو تنخواہ بڑھائی جو ہر سال بڑھاتی ہے جی اے شاہ اعلان کرنے میں کیا جا رہا ہے چورن بیجنے میں کیا جا رہا ہے بیج دیتی ہے اور ہاؤس رنڈ بڑھایا پچاس فیصد بڑھا دیا بڑھانے کے بعد بلدیاتی اداروں کو خصوصاً ہمیں بلدیہ وستی کی بات کرو نا باقی تو مستی میں تو ان کو چھوڑ دو تو بلدیہ وستی کا ایک ٹاپک ہے تو بلدیہ وستی کو انہوں نے بڑھا کے اوزرٹی شہر میں اضافہ نہیں کیا وہ پرانی والی اوزرٹی دے دی ادھر سے بول دیا کہ جی دس پرسنٹ بھی بڑھا ہاؤس رنڈ بھی ہم نے سندھ کورنمنٹ نے بڑھا دیا تھا تم نے احسان کیا تھا بڑھا دیا تھا تو وہ روڈی کپڑا اور مکان والوں تم نے بڑھا آیا تھا یہ نگرہ والے تو معصوم علمیہ کی گاہ ہیں اب یہ قربانی میں قربانی سے پہلے ہی کڑے ہیں گے لگ رہا وہ اسمبلی کا علاج بلالیا ہے تو یہ تو قربانی سے پہلے ہی کڑے ہیں گے تو تم لوگ پھر آ رہو تو یہ روڈی اور کپڑا مکان والوں نے ایسا بے کوب بنایا ہوں چورنگی گھوما کے نکل گئے اور پیچھے ان لوگ کی چیخیں نکال دی تو ریان آشمی کی اچھا ہوا یہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہماری امہ چچیوں کو نا یہ چورن بیجنے کی تو ماسٹر ایسا بیچ رہی تھی ہٹو بچو میں نے کہا ان کو اتنا سمجھایا اتنا سمجھایا یہاں تک آتی یہ سمجھ میں یہاں تک پھر یہاں سے نکال دیتی دوسرا کان کھولا ہوا ہے آپ کے سمجھاؤں گا ادھر والے میں روحی ڈال کے سمجھاؤں گا تو میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ صاحب دیکھو سندھ حکومت نے اپنا چورن بیچا روڈی کپڑا اور مکان نے اور نکلنے میں کامیاب ہو گئے چلے گئے بغیر اوزرٹی شیئر بڑھائے ہوئے اچھا اب اوزرٹی بڑھی نہیں اس وہ رہا راشی پہلی پریشان تھا کہ صاحب وہ تنخائیں پوری نہیں ہوتی ایریئرز جو ہے وہ میں کہاں سے دوں وہ بڑا میں نے ہاتھ بات پھیرا تھا مننے نننے کاکے تو ایک دے دیا تھا اب دوبارہ پھیرتا ہوں تو خیر وہ ایک ایریئر ملا تھا اب ابھی دس گیارہ باقی پچھلے سالوں کے بھی اوگر اٹھاؤ تو تو ایک ایریئر دے دیا تھا اب یہ کہاں سے دے گا اوزرٹی شیئر میں تو اضافہ نہیں ہوا اعلان کر کے بھاگ لیے اچھا اب ان کو کون سمجھا ہے یہ جو کھڑی میں نا رشت مجمہ دکھا نا یہ رشت جو کھڑا ہے یہ ساری اممائے چیچے ایسے چیچے کر رہی تھی جیسے میں نے گھر میں آسلیلین توتے بہت سارے پال لیے ایسا بول لی دیں خیر اب میں ان کو بھی سمجھاتا ہوں اردو میں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر نہیں بولنا سات سے نو نو سے چودہ چودہ سے سولہ تو سندھ قومت نے اوزرٹی بڑھا ہی نہیں بڑھا تو دس دوہزار دس سے نہیں رہے ٹھیک ہے گول مال کراچی کے ساتھ ہو رہا ہے اور کراچی والوں کی چیخیں نکلی ہوئے خیر بلدی عوستی کی چیخیں نکلی ہوئے ہیں تو جب آپ اوزرٹی نہیں بڑھا ہوگئے تو یہ کہاں سے دیں گے بڑی ہوئی تنخواہ ٹھیک ہے ہاں ایک طریقہ ہے بڑی ہوئی تقہ دے سکتے اور اس پر حمل کر دینا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ آپ تمام ترقیاتی کاموں کو روک لو بڑیفیکیشن کے کام کو رکھ دو اللہ کے واسطے ایک پودا لگاؤ مہم کو کرو ڈبے میں بند بے گل بند کرو کوئی سیوریج کی لائن ایک پائپ نہیں ڈلنا چاہیے ایک پانی کی لائن کا پائپ نہیں ڈلنا چاہیے کوئی سڑک نہیں بننی چاہیے کسی فٹ پات پر رنگ نہیں ہونا چاہیے پہلے دو قانون کے مطابق تنخہ بڑھ کے آتی ہے بڑھ کے دو اوزرٹی پوری نمٹا دو ادھر آ بند کر دو تھوڑے سے روک لینا وہ تھنڈی ماشین میں بیٹھ کے چائے بسکٹ کے لیے باقی سب دے دو تیچروں کو ملازمین کو افسران کو دس پسٹن تنخہ پیٹی پسٹن ہیلاوز ان کے ایریئر سب شروع کرو پیٹرول لیٹرول ڈیزل بند کرو کون چیخے گا وارٹر کامیشن چیخے گا جب وارٹر کامیشن چیخے تو میرے قابل اعترام جج امیر مسلمانی کے پاس چلے جانا اور بولنا کہ قانون کہتا ہے سب چیزوں پر پابندی لگ جاتی ہے تنخہ اور کنڈیجنسی پر نہیں لگتی لیکن ان کو جا کے سب چیزیں دینا کہ دیکھو یہ ہے ہمارے پاس یہ بجٹ ہے اتنے پیسے بچ رہے ہیں ہم اپنی حزت بچا رہے ہیں اور کورا کرکٹ بھی نہیں ہم سے پورا اٹھتا ماشینریہ وہ روٹی کپڑا مکان والے سکریپ کر کے گئے تھے وہ بولو تو پوری کہانی سنا دوں گا تم لوگ کر کے گئے تھے پوری کہانی ثبوت کے ساتھ سناؤں گا کہ کیسا اس کو سکریپ کی تھی ماشینری کو تو یہ ساری کہانی ہے تو جا کے وارٹر کامیشن کے قابل اعترام جج امیر مسلمانی کو بتا دینا ہم نے تنخہ دی اور ایریئر دیئے پچھلے باقی تھے اور یہ دیا ٹائم اسکیل بھی دے رہے ہیں اب ہم ترقیات ہی کام نہیں کر رہے ہیں ہم کورا کرکٹ نہیں اٹھا رہے آپ سندھ گورنمنٹ کو اب پابند کرو کہ دس سال آٹھ سال سے آٹھ سال سے دو دفعہ بڑھئی ہے دس آٹھ سال میں آپ نے ہمیں غزرٹی شہر بڑھا کے نہیں دیئے تھے ہم فس گئے ایک ارب ڈیڑھ ارب ڈیڑھ ارب ایک ارب پچاس کروڑ ہمارے واجبوں لاتا ہے سندھ گورنمنٹ میں وہ ہمیں دلائے جائیں تاکہ کہ ہماری کمر سیدھی ہو یہ سچ بولنا پڑے گا ریان آشمی کو یہ سچ بولنا پڑے گا امیر مسلمانی قابل احترام میرے جج بارڈر کامیشن وہاں بولنا پڑے گا کام بند کرو اور یہ اممائی چچیاں باز نہیں آئیں گی نا یہ چوچو چوچو کرتی رہیں گے ورنہ اگر یہ دیکھ دو ایک مہینہ اور صبر کر لے تو روڑی کپڑا مکان آ رہے ہیں ان کے سامنے احتیاج کرو اچھا جی اب یہ جو اممائی چچیاں ان کی سمجھ میں پتہ نہیں آئی نہیں ہے یہ ابھی کہانی آسان اردو میں سمجھایا تھا کہ سندھ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے بہرحال سمجھ میں آنا چاہیے یہاں پر یہ اممائی چچیاں رکی نہیں نا جذباتی ہو گئی ہائے 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 میں نے کہا لو میرا بھائی یہ ہاتھی مچل گیا اب وہ بھار آگئی گیٹ کے آرے بھار آگئے گیٹ پہ امماؤں نے لیڈ کی وہ سامنے جو ہے ابن سینہ روڈ چل رہی ہے دو رویا جو لیاقتباد دس نمبر سے ناظمباد فلائے اوبر تکا رہی ہے اممائی بیچ میں کھڑی ہوئی ٹنگ گئی اور جب یہ ٹنگ جائے تو پھر رہے نام اللہ کا پلے کارڈ اٹھائے چین 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 روٹی کپڑا روٹی کپڑا روٹی دس پسند ہاؤس رین انہوں نے ایک ہنگامہ بچا دیا پی جے لمبی قطارے لگے ٹرافک جام ابن سینہ روڈ پر شہرہ ابن سینہ مسروف ترین روڈ ٹرافک جام پہلے میں نے سوچا غلط کر رہے پھر میں نے کہا نہیں صحیح کر رہی ہے کیونکہ معاملہ ہے ہی ایسا سنجیدہ معاملہ ہے اور اس کو نوٹس لینا چاہیے یہ مزہرہ سنسیکٹیٹ میں بھی ہو سکتا تھا یہ پریس کلپ پہ بھی ہو سکتا تھا لیکن جب میڈیا کی ٹیم یہاں موجود ہے تو وہاں کرنے کی ضرورت کیا ہے وہاں سے کیا کچھ ہو جائے گا جو اثر یہاں سے پڑے گا شہر کے اندر سے اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں سے سفر کرنے والے بھی کہ جو تعلیم دیتی ہے جن کے بلبوتے پہ سنسیکٹیٹ میں تو خیر میں بھی دوں گا تو میں بھی سولہ سترہ میں لگ جاؤں گا قسم خدا کی سولہ سترہ میں لگ جاؤں گا صرف مال چلتا ہے مال تیم مار ساڑھے چاہ فائل کے ساتھ پچاس ہزار پانچ سو والی گڑی ہزار والی دو گڑی اور دے کے نکلو آرڈر کینسل بڑا مال لاؤ تو بھی روگا اللہ کیا اللہ دیکھے نہ دیکھے نیپ تو دیکھ رہی ہے ایک وقت ایسا آیا تھا اللہ کو انہی مانتے ہیں سنسیکٹیٹ میں بھائی اللہ واللہ کچھ نہیں چلتا صرف قائد عظم کی حزت کرتے بانیے پاکستان قائد عظم محمد علی جنانی ہاں وہ جس پاکستان منایا تھا قائد عظم محمد علی جنانی وہ جو کاغذ پہ ہوتے ہیں ان کی یہ عزت کرتے ہیں تو یہ موہبے وطن ہم سب سے سب سے زیادہ سنسیکٹریٹ میں بیٹے میں ہیں اچھا ان کو پتا ہے کہ جو میں چورن بیشتا ہوں بڑا حقیقت میں بیشتا ہوں اچھا خیر یہاں پر ٹریفک پولیس والے بھی گھڑے ہو گئے اللہ کے واسطے نکلے انہوں نے کہا ہم آئے ہیں وہ بھی سائٹ پکڑ گئے انہوں نے مجبوری ہے ان کی جو بات کر رہی ہے بلکو صحیح کر رہی ہے انہوں نے یہ سوچا وہ جوان وہاں کھڑے ہوئے تھے اب ان کی ایک ریکوچٹس ہے سڑک خالی کر رہے ہیں ایسی کی تیسی اب چورن بیشتے رہو اچھا یہاں میں نے اممہوں کو پکڑا چاہاں آؤ بہت بھری بھی ہو نا آؤ نکالو ان کی بھڑاس نکالو ایساں صاحب طرح سب کا سنا دو چورن کیا بیچاتا تین سال ہو گئے ہیں ایریر نہیں ملا ہے تنخواہ نہیں بڑی اور اس سال ہم پھر چھوڑ دیں کہ پھر ہمارا دو چار مہینے کا ایریر ہو جائے وہ ہمیں پھر نہ ملے ٹائم اسکیل چوبیس پچیس سال ہو گئے تیس سال ہو گئے جوب پہ بیٹے ہوئے لیکن ٹائم اسکیل وائی سیون گریٹ پہ اور نائن گریٹ پہ بیٹے ہوئے ہیں جو جو استاد اس قوم کے بچوں کو کسی قابل بناتے ہیں وہ آج سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اپنے حالات کی وجہ سے کیوں کر رہی ہم لوگوں کے ساتھ نہیں ساپی سب کو ملنے سیف سینٹرل والے ہوں کا پرشان کیا ہے ہم لوگوں کو سیلری نہیں ملی یہ وقت ہے ہم لوگوں کو اتنے لیٹ سیلری ملتی ہے ایریر نہیں ملتی ہم لوگوں کو اور ہم لوگوں کے ساتھ نہیں سافی ہے سیلری کے لیے کھڑے ہوئے اپنے حق لینے کے لیے کھڑے ہوئے اور سب ہمیں یہاں پہ بھی دھککہ دے رہے ہیں درجہ سیون پہ میں آئی تھا اور آج تک میں بی اے بی اے ڈو مگر میرا کوئی گریڈ نہیں لگا ہے ٹائم اسکیل ہمیں نہیں دیا ہے دو ہزار سترہ کو ہمیں حکومت نے بڑھائے تھا پندرہ فیصد وہ تک نہیں دیا ہے ہر دفعہ ہمارا فنڈ کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہمارے لیے کچھ گورنمنٹ میں ہماروں کی سرویس کی تمام لوگوں ہم لوگوں کے ابھی تک ایریل ٹائم اسکیل نہیں ملے تیس تیس سال ہو گئے ہم لوگوں تیس تیس کے ایمار خان تک پہنچ گئیں ابھی پتہ نہیں بنے گا نہیں بنے میری چل گئے اور اپوزیشن بھی چل گئے اور کیا چل لیں نیپ اور اور الیکشن کمیشن عمران خان بنے نہیں بنے پتہ نہیں شام عحمود بن جا ہے اب اسی سے میرا تعلق نہیں کون بنتا ہے نہیں بنے امم عمران خان تک پہنچ گئیں احمو کر دے گا احمود آنے تو تو یہ صورت آل تھی بھلدیاں وسطی کی چون 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 را تھا تو یہ بھلدیا وسطی سے کہاں نہیں دیئے کہ دس پرسند بڑھ گئے سب کچھ ہو گئے ماؤں ریان آشمی کا کوئی ریان آشمی انتہائی کیا بولوں بھائی باتی جائے اب ایک کام کرو میں نے جتنی در یہاں چورن بیچے اور بات کیے نا جب وہ نیچے جل سے لیاکتابات پہ اور روڈ پہ وہاں ایک بات سمجھ میں آئی جو سن سیکٹری سیکٹری کو آپ نے لیٹر لکھا جو آپ نے سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو لکھا جو فائنائنس ریپیٹمنٹ کو لکھا اس کی فروڈی سیٹ کا آپ کی کرو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں تو یہ پتہ ہے قائدی آزم بتاؤ ہے اور ایک بات اور انہوں نے یہاں دو لاکھ روپے تین لاکھ روپے دو ڈیڑھ لاکھ روپے دو پروشن ہو گئے جن کے وہ کہاں سے آئے تھے وہ بات تو صحیح ہے وہ تو ہوتا ہے وہ پچھلے ساتھ آٹھ سالوں میں بڑا مال کھایا ہے تمہارے افسران نے منڈ کے کھایا ہے منڈ کے کھایا ہے آہ وہ سولہ سترہ اٹھارہ ایسی تھوڑی ہو گئے ہیلیکاپٹر ہے سارے وہ بحث میں ابھی نہیں جا رہا لیکن وہ امماؤں کی چیخیں جو نکل لی تھی اس میں جملے سنے تھے میں نے تو یہ سردیالہ بلدیہ وستی سے لیکن بلدیاتی اداروں کو مارا جا رہا ہے لیکن جتنے ہمارے جو ایمکیوم پاکستان سے تعلق رکھنے والے چیئرمن ہیں یہ ایمکیوم پاکستان کو لے کے ڈوب سکتے ہیں یہ چیئرمن ایمکیوم پاکستان والے پوری ایمکیوم پاکستان کو لے کے ڈوب سکتے ہیں اور بچا سکتے ہیں یہ آج ایک میسیج دے رہا ہوں بچا سکتے ہیں آنے والے دو سالوں میں بڑی جنگ ہے جنگ کام کرو دکھاؤ کام کرو دکھاؤ اگر چورن نہیں بیچا اور کام نہیں کیا تو تم تو ڈوبے ڈوبے سنم اپنی پارٹی کو لے کے ڈوب ہوگے بتا رہا ہوں یہ دو سال تمہارے ٹف ہے اور پی ٹی آئی جو اب تک پٹتی آئی تھی پٹتی آئی کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی جو اب تک چلی آ رہی تھی اب کراچی میں جو آئی ہے وہ پتہ نہیں ان کا اندر خانے میں آپس میں ان کی نہیں بنتی یا تم سے کیسے بنے گی میں تو ابھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تین چھے مہینے میں سب ساری تصویر سامنے آ جائے گی لیکن بڑا ٹف ہوگا کہ اگر ان چیئرمنوں نے اور یہ چیئرمن اگر اپنے کارڈینیٹروں کے متھے لگے رہے ان کی سنتے رہے وہ اردو میں کہتے ہیں مالیش یہ اگر اپنے مالیشوں کی سنتے رہے تو یہ چیئرمن ڈوب جائیں گے اور ساتھ میں پاکستان کو لے کے ڈوب لے کا باعث بنیں گے یہ میں پکی بات کر رہا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ ایسے نہیں بھیگتا میں کچھ ہوتا ہے کچھ دیکھتا ہوں کچھ سنتا ہوں تب بتاتا ہوں تو اپنے کارڈینیٹر ترجمے میں مالیش یہ ان سے بچنا مشورہ سب سے کرنا اور اپنی اقل سے کام کرنا یہ دو سال آگے والے بہت خطر نہ کہ تمہیں جس طرح ابھی اوزر ٹی میں صحبہ نہیں کیا جا رہا تمہیں مار کے رکھا جائے گا تاکہ تمہیں تمہارا آٹھ اور چار اور چھے جو ہے نا اس کو زیرو زیرو کرنے کا پروگرام ہے تو اپنے آپ کو بچاؤ اپنے کارڈینیٹر کرنے چیئر میں ہوش کے ناکھن لو اور اپنی اقل سے فیصلہ کر کے جھنگ لڑو ورٹر کمیشن کا فائدہ اٹھاؤ اور اب مظاہرے ہوتے رہنے چاہیے میں اس کا حامی ہوں پریشر دے کے رکھنا لیکن ابھی نہیں ان کو آنے دو روٹی کپڑا اور مکان اپنے آپ کو بچانے کے لیے پاکستان پیس پارڈی کو بھی ایک بڑی جنگ لڑنی ہے تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آدھا برس